اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے رہت خان چینل میں اس وقت میں موجود امریکہ نیارک میں امید اللہ سے آپ سب خیر خیر جسے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ امریکہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کون سے کام کرنے اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ امریکہ آنے سے پہلے کون سے کام کرنی ہے تو میں دوبارہ دورا دیتا ہوں شاید کسی نے نہیں دیکھے ہوئے ویڈیو تو امریکہ آنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنے لئے کئی دوست ریڈیو ٹیپ سے رابطہ کرنا ہے یا کوئی دوست دوننا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جن کا کوئی نہیں ہوں فرسٹ ٹیم یہاں آنا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنے لئے جوب کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ سٹل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے کہ بھئی میرے لئے روم دیکھیں کیونکہ روم بھی یہاں پہ بہت مشکل سے ملتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ جوب وہ آپ کے لئے ڈونڈ دی کہ وہ یہاں پہ کہے کہ بھئی آپ کے لئے جوب میں نے ڈونڈ دی ہے آپ کے لئے میں نے روم دون دی ہے آپ آ جائے تو یہ ایک تو یہ ہو گیا تیسری ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس فیملی ویزا ہے تو آپ پہلے خود آئیں یہاں پہ سٹنگ کر لیں چار ماہ گزار کے پھر اپنے فیملی کو بھی بلوا سکتے وہ خود بھی آ سکتے اور اس سے پہلے جانے سے پہلے اپنے لئے کوئی ایسا موبائل دیکھ لیں کوئی یہاں پہ ورک کر سکے کیونکہ وہ بھی وہ یہ سارے چیزیں اکثر یہاں کام نہیں کرتے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے وہ وہ بھی اس طرح کرنے ہیں کہ ٹکٹ بھی بک اس طرح کرنے ہیں کہ اپنے جو آپ کا دوست ان سے رابطہ کریں کہ بھائی کون سے دن آپ فری ہوتے ہو کون سے دن میں ٹکٹ بک کر دوں ہو جائے ہیں کہ ہر کوئی یہاں ٹف لائف ہے اور کوئی مصروف رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کرنے کیونکہ آپ اپنے رپورٹ پہنچ کے آپ کو کہہ گیا انتظار کریں میں دور ہوں یہاں وہاں ہوں تو یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو جو بلکل نیا ہوں پہلی بار یہاں آنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اب اب امریکہ آکے یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں جو بھی میں بتا رہا ہوں امریکہ آکے سب سے پہلے آپ نے جیسے رپورٹ سے اتر کے روم جا رہے ہیں آپ نے لینی ہے سیم اپنے لئے ایک سیم لینی ہے سیم کے بعد جو ہے آپ نے اس میں انٹرنیٹ ہوگا تو آدھا مسئلہ آپ کا ان سے حل ہو جائے گا کیونکہ آپ کو کسی چیز کی معلومات کرنی ہو ہیں یا آپ نے جو بھی دیکھ رہا ہوں کہیں پہ بھی جانا ہوں تو اس میں سارے گوگل میپ سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ روم پہ پہنچ گئے ایک دو دن ہو گئے آپ نے یہاں پر جو آپ کا لینڈ آنر ہے یا آپ کا مالک میں ساتھ آلفاظ ہوں میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کیونکہ سب کی سمجھ میں آ جائے جو آپ کا مالک مکان ہے آپ نے ان سے لینی ہے پروف اوپ ایڈریس پروف اوپ ایڈریس کیا ہے پروف اوپ ایڈریس یہ ہے کہ اگر آپ کے نام پہ کوئی بل آتا ہو یعنی بجلی کا گیس کا یا وای فائی وغیرہ کا یا پانی کا تو یہ ہے آپ کے نام پہ اس کو آپ اپنے نام پہ کنوٹ کر دے وہ پروف اوپ ایڈریس آپ لے کے جائے آپ نے پہلے کنوٹ لائے اکاؤنٹ اس پروف ایڈریس سے آپ کی اکاؤنٹ کھلے گی موجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے بینگ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں آپ کی کاؤنٹ آپ کی کاؤنٹ آپ کا نمبر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ اکاؤنٹ اضافہ اور بھی ہو گئے وہاں پر proof of address bank statement اور آپ کا نمبر آپ کی آئی ڈی مانگئے ٹھیک ہے یہ جیسے آپ نے دے دیا آپ کا driving lesson بن جائے گا یہ ہے وہ چیز جو آپ کو امریکہ نے کہ بات کرنی ہے ٹھیک ہے آچھا اب بات دیا گئی کہ آپ نے یہاں آگے آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے میں immigration کی بات نہیں کروں کہ immigration میں آپ سے پیسے مانگیں گے یا آپ نے کیا کرنا ہے وہ الگ سی ویڈیو ہے میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پیسے ٹل ہونا ہے اور اپنے لئے حسانیہ پیدا کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے پاس کم سے کم پندرہ سے بیس لاکھ روپے اگر آپ آنا چاہتے ہیں اگر آپ کیا دے کہ مجھے حسانیہ ہوں تو پندرہ سے بیس لاکھ روپے پاکستان ہی آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ جیسے آپ یہاں آتے ہو تو یہاں پر اگر آپ کو جگہ ایسی جگہ پر مل جاتی ہے کافی دور بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے لئے گاڑی بھی خرید سکتے ہو تین ازار ڈالر کا یا دس لاکھ روپے کا بھی آپ اپنے لئے اچھی سی گاڑی یہاں پر خرید سکتے ہو تو اس پر آپ پر اوپر بھی چلا سکتے ہو آپ اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کی دوست وغیرہ یہاں بے اور ان کے پاس پیسے وغیرہ ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہو الیک بات ہے ٹھیک ہے یہاں آگے اگر آپ کے پاس پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہیں تو ایک تو آپ کا کار کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے آپ کوئی رینٹ بھی دینے پڑی گی ایک مہینہ آپ کا دوست دے دے گا مثال کے طور پر پھر تو آپ کو بعد میں بھی دینی پڑے گی تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آنے سے پہلے آپ نے روم اور جوب جوب کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے آجا ہے آپ کو جوب آپ کی لگی ہوگی کسی سے مانگنے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی صحیح ہے اور اکثر لوگ آ جاتے آپ کے لئے تو وہ کیا کہتے روم تو آپ کے لئے کر دیتے کہ بھئی یہ میں نے آپ کے لئے روم پکڑے تو آپ نے دوستو ریلٹیف سے کہے کیونکہ بعض روم میں آپ کے لئے یہ میٹرس بیٹ نہیں ہوتے تو آپ نے اس کو بتانے کہ یار ایک میٹرس بھی ڈال دے یا آن لائن مانگوا دے جتنا خرچہ ہوگا میں دے دوں گا وہ ایسا نے آپ کے روم دے کہ آپ جائیں گے اور اکیلے روم پہ نہ بستر ہوگی نہ کچھ ہوگا یہ وہ باری کی باتیں ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آئے یا آپ نے دوست سے پہلے سے بتا دے کہ بھائی میرے لئے یہ یہ کر دیں تو جیسے یہ میری بات ہوگا آپ لوگوں کو تباہیے